جانے جان جرامہ تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے زینت محنور کے بارے میں شہرام کو وہ سچائی بتا دے گی جس کے بارے میں شہرام کو تھوڑا بہت شک ہے یہاں پر زینت شہرام کو بتائے گی کہ محنور اس سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی کہ زینت کبھی سوچ بھی نہیں سکتی زینت کو اپنی محبت محنور کے مقابلے میں بہت کم نظر آتی ہے یہاں پر شہرام یہ سن کر بہت خوش ہوگا لیکن یہاں پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا محنور کی شادی تیہ ہو چکی ہے اور محنور اور تیمور کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہیں لیکن ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شادی ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جس طرح تیمور کا رویہ ہے اس کے بعد محنور کی شادی تو صرف شہرام کے ساتھ ہی ہونی ہے اور اس شادی کے بعد محنور اور شہرام تو بہت خوش ہوں گے ہی یہاں پر کشور بیگم کا انجام بھی ہم آپ کو بتا دیں جو کہ بہت زیادہ عذیت میں ہیں کشور بیگم کو اب احساس ہو چکا ہے کہ انہیں نے شہرام کے ساتھ اور محنور کے ساتھ جو کیا وہ بہت خلط کیا ان کا اپنا بیٹا تبریز جس طرح انہیں نیچہ دکھائے گا اس کے بعد ان کی ساری اکڑ تقریبا ختم ہو ہی چکی ہے تبریز نہ صرف آلیہ کو دھوکہ دے رہا ہے بلکہ یہاں پر وہ اپنی بیوی گلزیب کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اس کے سامنے آلیہ سے شادی کرنے کا ذکر کرے گا اور خوش ہوگا مگر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ آلیہ بھی اس شادی سے انکار کر دے گی یہاں پر آلیہ اپنے باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی اور تبریز سے شادی نہیں کرے گی جس طرح شہرام نے سب کا خیال رکھا کشور بیگم کو بھی احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے اتنے سال نفرت میں زائع کر دیئے شہرام جس طرح ان سے محبت کرتا ہے اس محبت کی قیمت شاید وہ چکا بھی نہیں سکتی دوسری طرف تیمور بھی شادی والے دن اچانک یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ اس طرح کی دوخلی زندگی نہیں جی سکتا اسی لیے وہ مہنور کو چھوڑ دے گا اور اس کے بعد شہرام اس سے شادی کر لے گا ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا مہنور اور شہرام کی شادی ہوگی یا پھر تیمور مہنور کے ساتھ شادی کر لے گا اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں موسیقی